ایسیٰ علیہ السلام مطابق بارہ تاریخ تھی مشہور تو یہی ہے کہ بارہ تاریخ تھی اسی لئے بارہ ربی الاول آتی ہے تو سب جگہ پر اللہ کے نبی کا تذکرہ کرنے اور جلسے کرنے اور آپ کی صیرت اور آپ کے احوال کو بیان کرنے کا سلسلہ چلتا ہے روایت مشہور یہی ہے لیکن صحیح روایت اکثر بیشتر علماء کے مطابق یہ ہے کہ آپ آنچ ربی الاول کو پیدا ہوئے خیر آنچ کو پیدا ہو کہ بارہ کو پیدا ہو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ربی الاول کا مہینہ تھا بیشتر علماء یہی کہتے ہیں ربی الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام پیر کے دن صبح صبح پیدا ہوئے تھے جب آپ پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں دنیا میں تشریف بلا ہے اور آپ کی شہادت کی انگلی یہ اٹھی ہوئے تھے اور اس کے ساتھ دنیا کے اندر کچھ حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے تھے کسرہ کے محل کے چودہ کنگوڑے گر گئے اور کسرہ کا وہ عبادت خانہ جس کے اندر ہزاروں ہزار برس سے کبھی آگ بجی نہیں تھی اس یہ کہ وہ لوگ آگ کے پجاری تھے مجوسی لوگ تھے آگ کے پجاری تھے وہاں پر آگ جلائی جاتی تھی کوئی وقت ایسا نہیں کہ آگ نہ جلتی ہو آگ جلانے والے مقبر سے چوبیس گھنٹے آگ جلتی رہتی تھی ہزاروں برس سے سلسلہ جاری تھا اچانک یہاں اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پر آتش کدے کسرہ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ایک لخت آگ بگ جاتی اور اسی زمانے میں بادشاہ کسرہ نے خواب دیکھا خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ چودہ کنگورے اس کے محل کے جھڑ گئے گر گئے اور یہ بھی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ عرب کے اونٹ گھوڑوں کو بھگائے لے جا رہے ہیں اور ذریعہ کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور یہ گھوڑے چار طرف پھیل جا رہے ہیں خواب دیکھنے کے بعد اس کو عجیب لگا اور خوف بھی معلوم ہونے لگا لیکن وہ کسی کے سامنے اس کا ذکر کرے اس سے اس کو حجام سا ہو رہا تھا اور خوف بھی معلوم ہو رہا تھا صبح اپنے دربار میں بیٹھا تو اس کا ایک وزیر آیا اور اس نے بتایا کہ محل کے چودہ کنگورے جھڑ گئے ہیں اور یہ بھی کہ آتش قدائے فارس بج گیا ہے اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو سنو کہ مجھے ایک خواب ایسا ایسا نظر آیا ہے اس لیے بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی لوگوں نے کہا کہ یہ تعبیر معلوم کرنے اور ان چیزوں کے بارے میں تفسرہ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے جانکار آدمی کی ضرورت ہے اس نے اپنے گورنر نومان بن منظر کو خط لکھا کہ ایسے ایسے حالات پیش آئے ہیں اور ایسا خواب نظر آیا ہے کوئی ایسا آدمی دو جو اس کی تعبیر بیان کر سکے اور اس کی توجیح بیان کرے نومان بن منظر کسرا کی طرف سے بعض علاقوں کا گورنر تھا اس نے عبد المسیح نام کا ایک ایسائی بہت بڑا پادری اور پڑا لکھا آدمی اس کو بھیج دیا کہ جاؤ بادشاہ کے پاس جب وہ بادشاہ کے پاس میں آیا تو بادشاہ نے کہا کہ تم اس کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتے ہو تو بتاؤ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور ایسا خواب نظر آیا ہے اس نے کہا کہ حضور اس کے بارے میں تم میں تو زیادہ بتا نہیں سکتا البتہ میرا مامو ہے بہت بڑا جانکار آپ اگر چاہیں تو اس سے معلوم کر سکتے اس کے مامو کا نام تھا ستیش اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم اپنے مامو کے پاس میں جاؤ اور اس سے معلوم کر کے آؤ یہ عبد المسیح نامی آدمی جو بڑا عالم تھا وہ اپنے مامو کے پاس میں پہنچا جب مامو کے پاس میں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہ آخری حالت کے اندر ہے نزا کی حالت تاری اس نے کچھ اشعار کے اندر اس سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے سے کچھ بات کرنے کے لئے تو اس کو ذرا سا ہوش سملا تو اس نے کہا خود بخود وہ نجومی آدمی بھی تھا اس نے کہا بادشاہ نے تم کو بھیجا ہے اور ایسے حال میں بھیجا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور یہ بھی کہا کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے گا ساری دنیا میں اللہ کے گیت گانے والے گائیں گے تو پھر بادشاہ کی یعنی کسرہ کی حکومت صرف چودہ پشتوں تک باقی رہ جائے گی اس کے بعد گر جائے گی یہ چودہ کنگورے گرنے کا اس نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ چودہ کنگورے کیا ہیں اس کی چودہ پشتے چلے گی اس کے بعد اس کی پوری حکومت ختم ہو جائے چنانچہ اسی طرح واقعہ ہوا بادشاہ کو آکے بتا دیا گیا اس کے بعد بارال جہوناتہ ہوتا رہا ایک واقعہ یہ عجیم عظیم و شان اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت میں پیش آیا اور آپ کی پیدائش سے پہلے پچاس دن یا پچپن دن پہلے ایک دنیا میں اور حیرتناک واقعہ پیش آیا ایسے واقعات کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے ذرا پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد نبوت کے ملنے سے پہلے پہلے حیرت تنگیز واقعات جو پیش آئے ان کو علماء کی زبان میں کہا جاتا ہے ارحاصات ایک ہے موجزات موجزات تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کے لیے جو عجیب و غریب حالات پیدا ہو جاتے ہیں ان کو علماء کی زبان میں ارحاصات کہا جاتا ہے ارحاصات کا سلسلہ چلا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں پیدا ہونے سے صرف پچاس دن یا پچپن دن پہلے ایک حیرت تنگیز واقعہ دنیا میں رونما واقعہ کیا تھا کہ ایک بادشاہ جس کے نام عمرہا تھا وہ قابط اللہ کو دھانے کے لیے مکہ آیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو اور اس کے فوجیوں کو سب کو تباہ کر لیا یہ یمن کا رہنے والا تھا اور عیسائی مذہب کا پیروکار تھا اس نے جب دیکھا کہ مکہ کے لوگ ہر سال حج کرتے ہیں اور مکہ کے اس قابے کو ماننے والے دنیا میں جہاں ہوتے ہیں وہاں وہاں سے قابط اللہ کی زیارت تو تواف اور حج کے لیے پہنچتے ہیں تو اس نے سوچا کہ ہم میری ایک بڑا عالی شام یہاں پر گھر بنانا چاہیے قابے کے مقابلے میں اور وہاں جیسے لوگ جاتے ہیں اسی طریقے پر لوگوں کو یہاں آنے کی دعوت دینا چاہیے جیسے وہاں جا کے لوگ حج کرتے ہیں میں بھی یہاں پر ملک یمن میں ایسے ہی یہ گھر بناؤں گا اور اس گھر میں بھی لوگ آیا کرے چنانچہ اس نے بڑا عالی شان گھر بنایا لوگوں کو دعوت دی کہ یہاں پر آؤ اپنی عبادت کرو چار طرف سے لوگ آئیں یہاں پر ان کے لیے یہ انتظامات ہیں اس زمانے میں کسی آدمی نے اس کے بنائے ہوئے اس گھر میں گھس کر کچھ نجاست ڈال دی اس کو گھس آ گیا اس نے کہا یہ ایک ہے اللہ کا کعبہ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ہاتھ سے بنوایا اور یہ کہ یہ ہے بادشاہ اس نے بنا دیا یہ کعبے کے مقابلے میں کیسا ہو سکتا ہے اس کو کچھ گھس آیا وہ جا کے وہاں پر نجاست ڈال آیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہیں جا کر بیٹھ کر اس نے نجاست کر دی اور چلا آیا بادشاہ کو تو پتہ نہیں چلا کس نے یہ حرکت کی لیکن اتنا اس کو خیال آیا جس نے بھی کیا ہے یہ مکہ کے کعبے کے ماننے والے لوگوں میں سے ہوگا اس کو گھس آیا تو اس نے کہا میں اب چل کے کعبے کو ڈھا دیتا ہوں اس نے کوہ پہ کر ہاتھیوں کی یہ کتار لی وہ پڑے ہاتھی ایسا لگتے تھے جیسے کہ پہاڑ جا رہا ہو ایسے ہاتھیوں وہ کہتے ہیں کوہ پہ کر ہاتھی کوہ کے معنی پہاڑ پہاڑ کے جیسا ان کا پہ کر پہاڑ کے جیسا ان کا جسم ایسے ہاتھیوں کی یہ کتار لے کے نکلا اور اپنے فوجیوں کو لے کے نکلا اور چلتے 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 وہ آیا اور مکہ کے باہر ایک علاقے میں جس کو واضی محصر آج کہا جاتا ہے وہاں پر جا کے رو گیا اور وہاں جب رکا تو وہاں آس پاس میں جتنے لوگوں کے جانور چھر رہے تھے ان سب کو قیر میں کر لیا فکڑ لیا اور اس کے اندر حضرت عبدالعبد المطلب کی بھی کچھ بکرییاں اور کچھ اونٹ موجود تھے ان کو بھی اس نے بگڑ لیا حضرت عبدالعبد المطلب کو معلوم ہوا بادشاہ آ رہا ہے یمن کا عبرہ بادشاہ اور وہ قادے کو ڈھانے کی نیت سے آ رہا ہے اور ہماری بکرییاں بھی اس نے پکڑ لی ہے اور دیگت جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے تو حضرت عبدالعبد المطلب حضور عبدالعبد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم وہ اس سے ملنے کے لیے گئے بڑے عزی وہ جاہت تھے بڑا نورانی چہرہ تھا دیتے تھے تو ایک روب لوگوں کے اوپر تاری ہو جاتا تھا اور وہاں پر وہ گئے تو بادشاہ پر ایسا روب تاری ہو گیا کہ وہ کھرے ہو کے ان کا استقبال کرنے لگا اور اپنے تخت کے بازو میں ان کو بٹھا لیا اور بٹھانے کے بعد میں پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے پورا تعرف کر آیا میں قابط اللہ کا متولی ہوں انہوں نے کہا میں قابط اللہ کا متولی ہوں اور تمہارے پاس اس لیے ملنے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ میری کچھ بکریوں کو اور میرے کچھ جانوروں کو آپ نے پکڑ لیا ہے آپ سے کہنے آیا ہوں میرے جانوروں کو چھوڑ دو بادشاہ حیران ہو گیا اس نے کہا قابط اللہ کے متولی قابط کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر رہے اپنے بکریوں اور جانوروں کے بارے میں گفتگو کر رہے یہ کیسے متولی صاحب ہیں کہ ان کو قابط کی فکر نہیں اپنی بکریوں کی فکر ہے تو اس نے کہا آپ بکریوں کی بات کر رہے ٹھیک ہے میں بکریوں کو اور آپ کے انتوں کو چھوڑ دیتا ہوں اپنے لوگوں سے کہا بھئی ان کی بکریوں کو اور ان کو چھوڑ دو لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ قابط کے متولی ہیں اور آپ تو معلوم ہے کہ میں قابط کو دھانے آیا ہوں آپ قابط کے بارے میں میرے سے کوئی گفتگو نہیں کرتے انہوں نے کہا میں قابط کا صرف متولی ہوں مالک نہیں ہو مالک تو خدا ہے وہ خود اس کو بچائے یہ جواب دیا وہی اس کی بلڈنگ شیف ہو گئی خیر اس کے باوجود اس نے ہمت کی اور اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ چلو اور وہاں سے جو آگے بڑھتے ہیں اسی جگہ پر اللہ کی طرف سے ایک حیرت تنگیز چیز ظاہر ہوتی ہے اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے کچھ پرندے جن کا نام تھا ابابین چھوٹے چھوٹے چھڑیوں کے معنی پرندے ان کی چونچوں میں اللہ نے کچھ پتھریاں دے دی وہ اچانک آئے اور اوپر سے پتھریاں گرانے لگے ایک ایک پتھر پڑتا تھا کوہ پہ کر ہاتھی وہی پر ڈھیر ہو جاتا تھا اللہ نے یہ عجیب و غریب منظر دکھایا یہ واقعہ ہمارے نبی کی پیدایس سے صرف پچاس دن یا پچپن دن پہلے پیش آیا ہے یہ آپ کی آمد آمد کی گویا کہ اللہ نے بشارت دی ہے وہ موجزات والا آ رہا ہے وہ حیرت تنگیز چیزیں دکھانے والا آ رہا ہے دنیا میں انقلام لانے والا آ رہا ہے جو دنیا کے نظام اس لیے ابھی سے یہاں دکھایا جا رہا ہے اس کے آنے سے پہلے تم کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کے آنے سے پہلے ہی موجزات کا اور ارحاسات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بھائیو یہ ہیں ہمارے نبی علیہ السلام آپ دنیا میں آنے سے پہلے یہ سب کچھ ہوا اور جب آپ دنیا میں تشریف رائے تو کچھ چیزوں کی طرح میں نے اشارہ آپ کے سامنے ابھی دیا ہے